ہیلو دوستو ویلکم تو بی بی سی نولیج دوستو نارتھ کوریا کے کیم جونگ ان کی اگر بات کی جائے جنہیں سبی لوگ جانتے بھی ہیں کہ وہ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر ہیں تو اپنا پیسہ کیسے خرچ کرتے ہیں کہاں پر خرچ کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی ان کا آنا جانا کہاں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو اگر یہ سب کچھ آج آپ اس ویڈیو میں جان لیتے ہو تو یقین مانیں ایک بار تو آپ ضرور سوچ میں بڑھنے والے ہو اور آپ کہنے والے ہو کہ کاش ہم بھی اتنے امیر ہوتے تو چلیئے آرام سے بیٹھئے اور ہماری ویڈیو کو انجوائی کیجئے دوستو کن جونگ اون اپنی حفاظت کے معاملے میں بڑی ہی احتیاط رکھتے ہیں اور ہر جیت اور کوشش کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے اور ایسے میں ان کی کاروں کے نئے نئے ڈیزائن اور مہنگی گاڑیاں ان کی پسند کا حصہ ہیں اور کن جونگ جو کار اسمال کرتے ہیں ان میں سے دو ہیں میبیک ایس سکس ہنڈرڈ اور میبیک سسٹی ٹو ایس اور یہ دو کاریں پوری دنیا میں اپنی سیفٹی کے لیے نمبر ون مانی جاتی ہیں اور یہی نہیں ان کی ایس سکس ہنڈرڈ کار قریباً اکٹس فٹ لمبی ہے اور اس کی قیمت قریباً دو ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہے اور یہی نہیں یہ مکمل طور پر بختر بند گاڑی ہوتی ہے جو کہ لیموزین سے بھی بہتر ہے اس کے علاوہ اس میں ایک پورٹیبل ٹائلٹ بھی موجود ہے اور ایک ریپورٹ کے مطابق اس میں گنز بھی بیلٹن ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ کار بلکل فلی بلپروف ہوتی ہے کہ جن پر گولیوں اور گرینٹ کا بھی اثر نہیں ہوتا اس کے علاوہ کن جونگ ان کے پاس سو سے بھی زیادہ دنیا بر سے لگزری کاروں کا ایک کلیکشن بھی موجود ہے نمبر ٹو سیگریٹ کیم جونگ ان جو سیگریٹ پیتے ہیں وہ بھی اب کم مال کی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق کیم جونگ ان کا فیوریٹ سیگریٹ کا برینڈ ہیشنٹ لورنٹ ہے اور اس کے صرف اور صرف ایک پیکٹ کی قیمت ہی چوالیس ڈالر ہے جو کہ لگ بگ پاکستانی روپے کے مطابق چھے سے سات ہزار روپے پڑتی ہے اور اس کے خاص پیکٹ کے ساتھ اس کی قیمت ایک سو پینسس ڈالر بھی ہو جاتی ہے جس میں گولڈ بھی لگا ہوتا ہے نمبر ٹھری سیکیورٹی کیم جونگ ان کی سیکیورٹی ایسی ہے کہ ان کے ہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا یہاں دوستو میں بتاتا ہوں وہ کیوں ایک بار ناردھ کوریا کی گورنمنٹ نے کیم جونگ ان پر ایک الزام لگایا تھا کہ امریکہ کی سی آئیے اور ساؤتھ کوریا کی نیشنل انٹیلیجنس مل کر کیم جونگ ان کو بائیو ویپن سے مارنے کے لیے انہوں نے ایک لکڑ ہارے کو کام سونپا ہے جو کہ رشن ملٹری میں اچھی طرح سے ٹرینڈ بھی ہے اور وہ اسے نینو پارٹیکل کی شکل میں زہر بھی دینے والا ہے جسے کیم جونگ ان کچھ ہی مہینوں میں آئسا آئسا مر جائیں گے تب سے لے کر آج تک کیم جونگ ان نے اپنی سیکیورٹی کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا لیا ہے ان کی سیکیورٹی دستے میں درجنو ہائیلی ٹرینڈ مارشل آرٹ سیکیورٹی گارڈ شامل ہے اور یہ گارڈ کیم جونگ ان کے سفر کرنے کے وذران ان کی گاری کے صرف آس پاس آپ کو جوگن کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن یہ نہیں دوستو کیم جونگ ان کی ایک اور بھی عجیب سی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے سبھی بارڈی گارڈ کیم جونگ ان سے ایک بھی انچ لمبے نہیں ہونے چاہیے ارے بڑی عجیب سی بات ہے نا اور دوستو جب کبھی بھی کیم جونگ ان کوئی ہوائی سفر کرتے ہیں تو وہ ایک جیسے دو سیم جیٹ کا اسمال کرتے ہیں جیہاں دوستو اس کی خاص وجہ یہ ہے تاکہ اسے یہ پتہ نہ چل سکے کہ ان دونوں جیٹ میں سے کیم جونگ ان کون سے جیٹ میں بیٹھا ہوا ہے نمبر فور پرائیویٹ آئیلینڈ کیم جونگ ان ایسے لوگوں میں سے ہیں جو کہ شاہی کھانے اور شاہی تیمارداری کے شوقین ہیں اس لیے اس بات میں کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے پاس ایک اپنا پرائیویٹ آئیلینڈ بھی موجود ہے اس آئیلینڈ میں دو سو فٹ کا پول بورٹس بھی ہے اور سات ملئیر ڈالرز کی یاٹ بھی موجود ہے اس کے علاوہ موٹر بائیک بہترین پارک اور ایک پورے کے پورے فٹ بار گرانڈ بھی موجود ہے اور کیم جونگ ان وہاں پر اکیلے نہیں رہتے بلکہ ان کے ساتھ وہاں پر ساٹھ سے ستر لوگ بھی ہمیشہ رہتے ہیں نمبر 5 ایکسپینسیو ڈائننگ ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ کیم جونگ ان کی ایک میٹنگ کے دوران یہ پتا چلا کہ کیم کو ایران کے بہترین اور مہنگے مہنگے کھانے کھانے کا بھی شوق ہے اور اس کے علاوہ کیم جونگ ان کو کھانے میں کوئی میٹ بھی پسند ہے جو کہ ان کے لیے سپیشل جاپان سے منگوایا جاتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ میٹ دنیا کا سب سے مہنگا اور سب سے کم ملنے والا گوشت ہوتا ہے اس کے علاوہ پسندیدہ کھانوں میں ایمنٹر چیز، سوشی، جاپان کا سب سے مہنگا سوپ اور برادیل کی کافی بھی شامل ہے نمبر 6 پرائیویٹ جیٹ کین جونگ ان کے پاس جو پرائیویٹ جیٹ ہے ان میں سے ایک چمائی ون اور گوشت ہوتا ہے لیکن ان سبھی نام کے بعد اسے ائر فورس ان کے نام سے زیادہ جانتے ہیں اور اس کی قیمت لگ بگ ڈیر ملینز ڈالر ہے نمبر 7 پرائیویٹ ٹرین ایک دفعہ کین جونگ ان اس ٹرین پر خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر چائنہ میں ایک میٹنگ کرنے آئے تھے اور اس ٹرین کی خاص باتیں اگر آپ کو بتا دی جائیں تو وہ یہ ہیں کہ ان میں سے اکیس کوچ ہیں اور وہ سارے کے سارے ہرے رنگ سے پینٹ کیا گئے ہیں اور سبھی ڈبوں کی کھڑگیاں ایسی تھیں کہ اگر آپ باہر سے انتر جھانکیں گے تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور اس کے علاوہ سب سے خاص بات تو یہ کہ یہ ٹرین مکمل طور پر بولٹ فروپ بھی تھی اس کے علاوہ اس کی سیٹوں پر مہنگا چمڑا لگایا گیا تھا اور ہر سیٹ پر ایپل کے لیپ ٹوپ بھی موجود تھے اس ٹرین میں ایک خاص شاہی ڈبا بھی موجود ہے جہاں اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی رہتا ہے اور اس کی رفتار ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی تھی موسیقی موسیقی موسیقی